آپ کا بچہ ہر بات مانے وہ بھی ضد کیے بگئر پیٹ بھر کر کھانا کھائے وہ بھی ٹائم پر آپ کی پسند کے کپڑے پہنے وہ بھی آپ کے چیکھے بغیر اگر آپ یہ سب چاہتی ہیں تو یہ ویڈیو آپ ہی کے لیے ہیں اسلام علیکم ویورز ویلکم تیو بیر ممی چینل امیزنگ ٹوپک اواؤڈ ایوری چلڈرن اور آج کے ٹوپک میں میں آپ سے شیئر کروں گی کہ ریورس ایکولوجی کو بچوں پر اپلائے کر کے ہم سے کیا فائدے لے سکتے ہیں اور اپنی بات کیسے بنوا سکتے ہیں اور بچے کو پتا بھی نہیں چلے گا کہ وہ ہمارا اتنا اوبیڈینٹ بچہ بن گیا ہے بچہ جیسے ہی بولنا شروع کرتا ہے اپنی مرضی بہت چلانا شروع کر دیتا ہے بولنے میں بے شک وہ ڈیلے کر سکتا ہے کہ دو تین سال کا بچہ بول لے نہ یہ ہو سکتا ہے لیکن اپنی مرضی نہ چلا یہ نہیں ہو سکتا اچھا ہے اس اشاروں سے کام کروانا پہ مطلب وہ اپنے اشارے پہ ہمیں نچاتے ہیں تو کیوں نہ اب ہم انہیں اپنے اشاروں پہ نچائیں میں نے ایک ساتھ دیکھا بچے بولنے میں چار پانچ سال کا بچہ بولتا نہیں ہے لیکن وہ اپنی اشاروں سے اپنی مرضی ساری کروا ہو رہتا ہے تو وہ ہم ان سے اپنی مرضی کیسے کروا سکتے ہیں یہ ہم شیئر کریں ماں سب سے زیادہ اپنے بچے کے کھانے کے لیے پریشان ہوتی ہے کہ وہ پیٹ بھر کے کھانا کھالے تو پہلے اسی پروپلم کو ریورس ایکولوجی سے ہم سوہب کرنے کی کوشش کرتے ہیں کس طرح آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ ہم جس چیز سے بچے کو منا کرتے ہیں بچہ وہی کام شوک سے کرتا ہے تو کیوں نہ ہم اس چیز سے روکے جو ہم کروانا چاہتے ہیں نہیں سمجھے ایک مثل آپ بچے کو کھانا کھلانا چاہتے ہیں ہے کہ اسے پابند کرنا چاہا ہے کہ وہ یہ نہیں کھا سکتا انسان کو فطری طور پر پابندی پسند نہیں ہے وہ آزاد پیدا ہو گیا ہے اور آزاد ہی رہنا چاہتا ہے اور تو اس لیے جب آپ اس کو پابند کر دیتے ہیں تو وہ اپنے آپ کے فیصلے سے بغاوت کرتا ہے اور سیکھولوجی سے آپ دو تین سال سے لے کے سات آٹھ سال بچے تک اپنی بات آرام سے منوا سکتے ہیں اس کے بعد بچے کو سمجھ جانا شروع ہو جاتی ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے کیا نہیں لیکن اس سے پہلے بچے آپ کی زد میں کر رہا ہوتا ہے ہر چیز اور یہی زد جو ہے نا ہم جو لگا لیتے ہیں کہ نہیں نہیں آپ نے وہی کرنا جو میں کہہ رہی ہوں تو یہ بڑے ہونے تک ان کے دل میں ہمارے لیے نیگریٹیو فیلنگز پیدا ہونے شروع ہو جاتی ہیں کہ انہوں تو میرا کوئی کام پسند آنا ہی نہیں ہے میں جو مرضی کر لوں میں نہیں پرفیکٹ ہو سکتا ہر ٹائم مجھے ڈانٹ ہی پڑتی ہے پھر بھی تو نمبر ڈو پوائنٹ ہے اگر بچے آپ کا ٹائم کھانا پورا فینش نہیں کرتا مطلب ختم نہیں کرتا بچوں کے عدد تو یہ تھوڑا کھا کے بھاگ جاتے ہیں پورا نہیں ختم کرتے تو یہ آپ آدھا اس میں بھی آپ کس طرح سے پلائے کر سکتے ہیں ریورٹ سرکولوجی اگر آپ کا بچے کھانا نہیں کھاتا آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں یہ ساری چیز میں کھا جاؤں گی میں یہ ساری فینش کر دوں گی آپ کو نہیں دوں گی تو وہ چیز وہ جلدی جلدی آپ کے کمپیٹیشن میں کھا لے گا کہ کبھی ممہ نہ کھا جائے تو وہ آپ کو ساری ہستے ہستے ساری چیز فینش ہو جائے گی آپ کا مقصد پورا ہو جائے گا فرس کریں آپ نے کسی فنکشن میں جانا ہے یا موسم چینج ہو گیا مطلب اب جیسے گرمیاں ختم ہو گیا سردیاں شروع ہو گیا بچوں کو پھر بھی وہ گرمیوں کے کپڑے پیننے کی عادت ہوتی ہیں کپڑ میں اگر رکھے ہوں بچے وہ بھلے سلیو لیس کپڑے اٹھا لاتے ہیں جو کہ اب ان کے لئے صحیح نہیں ہے پہننا یا اگر کسی فنکشن پر جانا ہے بچے یہ بہت ضد کرتے ہیں آپ گھر میں بھی شروع ہو جاتے ہیں کہ میں نے یہ بھلے کپڑے نہیں پہنے نہیں پہنے تو اگر آپ ایک تو یہ ہے کہ آپ بچے کو آپشنز دیں کہ آپ نے یہ پہن سکتے ہیں یہ یہ پہن سکتے ہیں اور اس میں آپ یہ ٹرک کر سکتے ہیں کہ آپ بچے کو جیسے دو سوٹ آپ نے نکال لے ہیں اگر فنکشن پر بچے جانا ہے یہ پہنے یہ پہنے تو آپ بچے کو اس سوٹ کے لئے اکسائیں جو آپ اس کو نہیں پہنانا چاہتی آپ کہیں کہ آپ یہ والا سوٹ پہنو آپ زیادہ پیارے لگو گے بہت اچھے لگو گے یہ والا سوٹ پہنو لیکن بچہ آپ سے الٹا چلتا ہے تو بچہ دوسرے سوٹ کی طرف جائے گا کہ میں نے تو یہی پہننے ہے اس طرح بچہ وہ سوٹ پہن لے گا جو آپ کو آپ ایکچولی سے پہنانا چاہتی تھی آپ کا مقصد ہو جائے گا پورا ورنہ اگر آپ زبدستی کے نا کسی فنکشن میں جانا ہو بچے کوئی اور سوٹ نکال لیتے ہیں آپ کہیں بچے نہیں نہیں آپ نے تو یہی پہننے تو بچے اتنا بچے چاہے مار کھائیں روتے ہوئے فنکشن میں جائیں لیکن وہ اپنی مرضی پوری کرتے ہیں تو آپ اتنا چیکھنا آپ کو خود بھی تینجن ہوتی ہے کہ کتنے گندے لگیں گے اگر یہ والے کپڑے پہن لیں گے تو آپ اس ٹریس وغیرہ میں رہیں گی اس سے چاپ یہ والی ٹرک کریں انشاءال آپ کے لئے ہیلپ فول ہوگی نمبر فور پوائنٹ ہے کہ اگر آپ کا بچہ آپ کے ساتھ بھی شیئرنگ پسند نہیں کرتا تو بھی آپ کیا ڈانٹ ریکویسٹ ایری ٹائم ہر ٹائم ریکویسٹ نہ کریں بچے کے ساتھ کو پلیز دے دو پلیز دے دو بلکہ الٹا کریں کہ میں نے آپ کی چیز نہیں کھانی میں نے نہیں کھانی مجھو نہیں اچھا لگتی اور بلکہ کسی میمبر کی بھی ہیلپ رہ سکتے ہیں کسی فیملی میمبر یا کوئی بھی آپ کی اسوا فیملی میمبر ہے آپ اسے کہہ دیں وہ کہہ دے کہ اپنی ممہ کو یہ چیز نہ دینا نہ دینا تو بچے کیا کریں گے الٹا کریں گے ضرور دیں گے آپ کو زبردستی کھیلائیں گے ٹیکنیک جو یہ جو ریکی ٹیکنیک ہوتی ہے اس میں پہ تو یہ کہتے ہیں کہ بچے کے سامنے نہ کا لفظ نہ use کرو بچے کی ڈکسنری میں نہ کا لفظ ہی نہیں ہے بچہ جو ہے نا وہ اس کا الٹی کرتا ہے جب ہم کہیں گے یہ نہ کرو وہ ہی کرتا ہے تو ہم لیکن نہ ہماری زندگیوں میں ہماری لینگویج میں اتنا گسا ہوگا ہے اس کو نکالنا بہت ممکن ہے ہم نے شروع سے نہ نہ اتنی سنی ہے تو ہم کیسے ہماری زبان سے نہ ختم ہو جاتا ہے تو کیوں نہ ہم نہ صحیح فائدہ اٹھائیں نہ کوئی ایسی چیز کے لیے use کریں میں نے ایک پہلی میں ہے پلیز وان وان نہ دو میں نے نہیں کھانی اس کی تینکیو کیچپ فینش کرنا چاہتا ہوں اصل میں میں آپ کا آپ کا گلہ خراب نمبر فائیو پوائنٹ ہے کہ اگر کوئی چیز بچے کی صحت کے لیے زیادہ اچھی نہیں ہے جیسے مجھے تو بچے کے لیے بزالی چیزیں پیکٹ فائلی مجھے زیادہ اچھی نہیں ہے مجھے نہیں اچھا لگتا کہ یہ زیادہ کھائے ملبرین تو میں کہتے ہیں کہ اس کو تھوڑی چیز دے کے تو کہتے ہیں کہ اس کا احساس تلا دیں یہ بہت زیادہ چیز ہے اپنے بھوپ سے زیادہ کھا لیا ہے یہ تو یہ ساری چیز ہوں ساری فنش کر دوں گی ساری کھا لگی اور ممک کھن دوں گی تاکہ وہ اتنی چیز میں خوش ہو جائے کہ میں نے بہت زیادہ کھا لیا ہے دو چار بار ریپیٹ کر دو بچے کے دماغ میں بیٹھ جاتا ہے کہ واقعی میں نے بہت زیادہ کھا لیا تو اس مور کا کام ہو جاتا ہے بھوپ سے زیادہ کھا لیا ہے اور اس کو بڑی خوشی ہوتی ہے جیسے میں ملبرین کو کہتے ہیں کہ گپو گپو آپ نے ساری فنش کر دی ہو تو رونے والا مو بنا لیتی ہوں اس کو بہت ہسی آتی ہے کہ میں نے ساری فنش کر دی مممہ کو بندی پھر اس کا وہ ساتھیسفائی ہو جاتی ہے کہ میں نے ساری چیز کھا لیا ہے پھر وہ اور کی زدنی کرتی ہے نمبر سکس پوائنٹ ہے بچے سے پیار لینا چاہتے ہیں ہمیں بھی تو اٹینشن کی ضرورت ہوتی ہے ہمارا بھی تو دل کرتا ہے کہ ہم بچے کو اتنا پیار کرتے ہیں بچہ بھی ہمیں پیار کریں تو ہم کبھی کبھی بچے کو میں ایسے ملبرین کو شروع کر دی آپ مممہ سے پیار نہیں کرتی تو بھی اسی ٹائم ملبرین کہیں کرتی ہوں کرتی ہوں اور اسی ٹائم کرنا شروع کر دی تو ہم نہ یہ ویسے بھی ٹکنیک ہے اگر ہم کسی کے سامنے یہ کہنا ہے کہ میں اچھا نہیں لگ رہا میں یہ نہیں لگ رہا تو دوسرا پھر تریف کرنا شروع ہو جاتا ہے میری ایک فرینڈ تھی وہ بھی اسی کرتی سکول میں کوئی فنکشن ہوتا تھا کہتی تھی میں اچھی نہیں لگ رہی میں اچھی نہیں لگ رہی پھر پورے فنکشن میں میں اس کو یقین ہی دلاتی رہتی کہ تم بہت پیاری لگ رہی ہو بہت پیاری لگ رہی ہو تو اس لئے اگر آپ اپنی تریفیں کروانا چاہتے ہیں تو اپنے میں سے خود ہی نکس نکالتے ہیں آپ مجھے پیار نہیں کرتی ممہ سے پیار نہیں کرتی کر دیا کر دیا کر دیا اینڈ میں مجھے کچھ لائنگ یاداری ہیں جو اس ٹوپک پہ بہت میرے ذہن میں آرہی ہیں کہ رویس کولی جی اس کنے کے بعد جب ہم بچے سپنے پاکیں میں تو بہت ہیوز کرتی ہوں میں پھیک ہوں گی بیٹا ممہ پھیک ہوں گی اب آپ پھیک ہوں گی اس ٹیکنیکل دور میں بچوں کے ساتھ جتنا ٹیکنیکل ہو کریں گے اور خود کو اگر سٹریس فری اور ازی رکھنا چاہتی ہیں تو ہر ٹائم چک 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 کرنے سے اچھا ہے کہ آپ ٹھوڑی سی ٹوپکس کر لیں اور سائیکولوجی اس کے بعد میری ذن میں یہ بات آ لی تھی کہ ماں باب بچوں کو کہیں گے کہ تکرسا وہ ہے جو چاہتا ہے پر ہوتا وہ ہے جو میں چاہتا ہوں یہ سارے مسئلے تو اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ لوگوں کو شیئر کریں تاکہ زیادہ زیادہ فائدہ ہو لوگوں کا اور اب بغیر ہر ٹائم بولے بغیر انرجی ضائع کرے بغیر ہم اپنے کام سارے کروا سکتے ہیں آئی ہوپ یو لائک دس ویڈیو اور کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کس چیز میں یوز کر سکتی ہیں یہ سائیکولوجی ہاں لائک ایسے نہیں کرتے ہیں ایسے تو لوگ لائک ہی نہیں کریں گے آپ نے ایسے کنا ہے لائک